موسیقی 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 اس لیے یہاں سے آپ کو سہولت ہوگی اوپن کونٹیننگ فولڈر یہاں پہ یہ آ چکا ہے یہاں سے اس کو اگر آپ کے اس سسٹم میں ونرار انسٹالل ہے تو پھر یہ اپشن آپ کے سامنے آئے گا ایک سٹیک ٹو ٹائپ ار وائٹل پاکستان اسے یہاں سے کلک کرنے کے بعد یہ یہاں پہ آپ کے سامنے فولڈر ظاہر ہوگا چونکہ ڈسٹاپ پہ ہے ہمیں ڈسٹاپ پہ نظر بھی آ جائے گا اور ہم سمپل اس کو اور کچھ دیر میں یہ سافٹ ہے ہمارے سامنے اس شیپ میں کہ جب بھی آپ کو آئی ڈی ایشو ہو تو بعد کریں اور دو دن تک گیارہ کے بعد کام کریں اس صورت میں آپ کے سامنے ایمیجز کی رفتار زیادہ تیز آ سکے گی اور اسی صورت میں آپ دن کے وقت بھی کام کر سکتے ہیں جو نارمل پریارٹی ہوتی ہے وہ فور ہوتی ہے اور آپ کی پریارٹی وائن ٹو ہو تو آپ دن میں بہتر کام کر سکتے ہیں یہاں سم آتے ہیں ایڈ ورک سٹارٹ ورک میں آتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی آئی ڈی انپوٹ کریں گے سپوس یہاں ہم پاسورڈ لکھتے ہیں اور یہاں سے ہم نے کیٹس کو سلیکٹ کرنا ہے پہلے سے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ریڈ زون بنا ہوئے ہیں یہاں یہ یہ جب آپ کسی کیٹ پر کلک کریں گے تو وہ زون بلیک ہو جائے گا جو اس کا وارڈر پر بلیک ہو جائے گا سپوس یہ دیکھئے یہ ہم نے پریس کیا سیکنڈ کیٹ پر بھی پریس کیا جہاں جہاں کیٹس ہوں گی اس کا ہم پریس کریں گے یہ دوگ ہے یہ بھی دوگ ہے یہ کیٹ ہے یہ ہم نے پریس کیا یہ بھی دوگ یہ کیٹ ہے پریس کیا اور یہ بھی ہمارے سامنے کیٹ ہے اس کے بعد لاغ ان پر کلک کریں گے لاغ ان پر کلک کرنے کے بعد کچھ دیر بعد ہمارے سامنے یہ لاغ ان سکسس پل آ چکا ہے یہاں سے بے شک کر دیں اسے اور یہاں پہ ہم اپنا کام اپنا کام شروع کر چکے ہیں جو آپ کے سامنے یہ بلکل ایک فریش آئی ڈی ہے یہ پانچ منٹ کا ٹیسٹ ہوگا ہم اسے انٹر کرتے جائیں گے جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ نے انٹر کرنا ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کے حوالے سے بتایا بھی جا رہا ہے وہاں پہ سامنے آپ کے سامنے اپیرنس بھی ہو رہی ہے اور جب پروپر کام شروع ہو جائے گا تو پھر ڈبل ایمیج آنا بند ہو جائے گی اور آپ کی ورک کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی کام کو اچھی درہ دیکھ لیں تاکہ آپ کلیٹی آف مائنڈ کے ساتھ کام کر سکیں یاد رکھئے جس طرح ایمیجز ہیں اسی طرح آپ نے کرنا ہے اور اس طرح آپ نے اپنا دھیان کہیں اور نہیں کرنا یہ ٹیسٹ جب بھی آپ دے رہے ہوں تو اس دوران مکمل کنسنٹریشن آپ کی اس ٹیسٹ پہ ہونی چاہیے ابھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سامنے سکرین پہ ایک ایگزمپل بھی آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ کیسے اس کو فالو کریں گے کیسے آپ اپنی ایمیجز کو انپوٹ کریں گے یاد رکھئے اگر آپ رولز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے کام کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک آٹو سسٹم ہے جس پہ یہ کام ہو رہا ہے اور جتنی سپیڈ سے آپ کام کرتے جائیں گے رات کو وہ اتنی ہی سپیڈ سے آپ کی پرائیٹی اچھی ہوتی جائے گی اور پرائیٹی اچھی ہونے کی صورت میں ہی آپ دن کو بھی اپنا کام بہتر تر انداز میں کر سکتے ہیں اور ایمیجز کی سپیڈ آپ کو اچھی ملے گی موسیقی دوبارہ یاد رکھیں کہ جو آپ کے سامنے کریکٹر ظاہر ہو رہے ہیں جہاں پہ چھوٹا ہے وہاں پہ چھوٹا اور جہاں پہ بڑا وہاں پہ بڑا آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور بہت بہتر ہے کہ آپ پہ نمیرک کا استعمال جو کی بورڈ کے اوپر یہ جہاں پہ کیاو ڈبیو ای آر اس کے اوپر جو ظاہر ہو رہے ہیں ان کو آپ استعمال کریں تو آپ کی سپیچ مزید بہتر ہو سکتی ہے پرفیشنل لوگ اسی کی بورڈ کو یوز کرتے ہیں کیپچہ ٹائپ کرتے ہوئے اس وقت ٹائپ کرنڈ ہو چکا ہے اور اب پروپر کام شروع ہو چکا ہے اور کیونکہ پرویئیٹی فور ہے اور تقریباً دن کا وقت شروع ہو چکا ہے یہ ورک سپیڈ مزید بہتر ہو سکتی ہے اگر اس کی پرویئیٹی ڈان ہو جائے ٹو یا ون پہ آ جائے زیرو پہ بہت بہتر ہے اور اس صورت میں ہم دن کو کام کر سکتے ہیں ہم مزید آئی ڈیز بھی اس آفٹر میں ایسے یہ ایڈ کر کے ان پہ کام کر سکتے ہیں جب کام ختم کرنا چاہے سٹاف ورک اور کلوز می کو آپ یہاں سے پریس کر دیں اور یہاں سے اسے ہم آف کر دیتے ہیں نئے وزٹرز وائٹل پاکستان میں وزٹ کر کے تو یہاں سے فارم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پکچر ضروری ہے آپ کا نمبر ضروری ہے تاکہ آپ کی مکمل ویریفکیشن ہو سکے اور امونٹ آپ کے ہاتھوں میں آ سکے اور یہاں پہ یہ اس آدارے کا نمبر ہے اور اسی ایمیل پہ آپ رجوع کر سکتے ہیں اور مزید اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے کوئی کیوری ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں اور دیگر پروجیکٹ بھی جلد ظاہر ہونے لگیں اور اپنی دعاوں میں بہت سا یاد رکھئے گا بہت شکریہ وائٹل پاکستان کے ساتھ کلیم راجہ کو اجازت اللہ حافظ موسیقی